السلام علیکم ناظرین آزی رہے ہیں آپ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم آپ کو بیارت کروانے جارہے ہیں حضرت عبدالبختدیر صدیخی جو حضرت عبدالخدیر صدیخی کی چھوٹے بھائی ہیں ہم نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا عبدالخدیر صدیخی کی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو دسکرپشن میں دیئے گئے ہوئے لنک سے جا کر آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں چلیے ہم ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں حضرت عبدالبختدیر صدیخی کے بارے میں حضرت عبدالبختدیر صدیخی کی بہار تم سے ہے حضرت عبدالبختدیر صدیخی کی بلادت چھ محرم بارہ سو اکھوانوے کے جریف یعنی ٹول نائنٹی ون ہی جریف میں حاجی پرہ شریف میں ہوئی حضرت کے والد ماجد کا نام عبدالخادر صدیخی ہے آپ کا سلسلہ نسب اٹھاویس پشتوں سے حضرت ابو بکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ آنہ حضرت جاملتا ہے اور والدہ ماجدہ کی طرف سے باویس پشتوں سے امام حسین سے جابن ہتا ہے آپ والد کی طرف سے صدیخی ہیں اور والدہ کی طرف سے صحیحی ہیں آپ حضرت اپنے دور کے بڑے عالم اور ونیے کامل تھے آپ تمام لندگی اسلام کی خدمت کرتے رہیں حضرت تفسیر حدیث فقہ علم و کلام تصوف میں تعلیمات سے لوگوں کے دل اجاگر کیے حضرت جاملے جاملہ کے پروفیسر تھے اور مکان پر بھی تشنگانے علم کیا کرتے تھے حضرت کی صحبت سے بہت لوگ مشہ ربا اسلام ہوئے اور ساکڑوں لوگوں کو راہی ہدایت لیے آپ اس دور کے جو یہ علماؤں میں سمار ہوتے ہیں حضرت عبد المختدر صدیخی آپ حضرت محمد صدیخ حسین خاجہ محبوب اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو آپ کے حقیقی معمودی ہیں ان کے ہاتھ پر بیٹھے اور ان کے مورید تھے اور خاجہ محبوب اللہ سے آپ کو خلافت کی ہیں حضرت کا بیسال انیس ربیل اول ایراتو سرسٹھ یعنی 1367 ہجری میں ہوا آپ کا تخلص فضل ہے آپ کی مزار ایدی بزار میں موجود ہے آپ کی مزار کو اکثر مرخد اشاق کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس درگا کو آنے کا لوکیشن ہم آپ کو ڈسکرپشن میں دیتے ہیں تم سے ہے چین تم سے قرار تم سے ہے لاج رکھنا انہا کہ میں تمہاں